نمسکار ہماری خاص پیشکش کے ساتھ حاضر ہوں میں نفوام ایران کے اشارے پر حجباللہ بڑی جنگی تیاری کر چکا ہے حجباللہ کا ایسا ویڈیو سامنے آیا جس نے اسرائیل کے خوش اڑا دیئے حجباللہ کی مسائل سرنگ حماس کی سرنگوں سے چار گناہ بڑی اور گہری ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی سینہ انہیں تباہ نہیں کر پا رہی ہے خبر یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کامنہی نے حجباللہ کو اشارہ کر دیا ہے کہ زمین کے نیچے سے اسرائیل پر حملے شروع کر دو اور اس آدیش کے بعد سے اس بلہ لگاتا ڈیڑھ گھنٹے تک اتری اسرائیل پر حملے کرتا رہا ہے خامنہی کا آدیش حجباللہ نے کھولی مسائل سرنگ اب ید کے میتان میں اسرائیل اور کتنے دن ٹک پائے گا یہ سوال اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ اب ہماس اپنی آخری جنگ بھی سرنگ سے لڑ رہا ہے حجباللہ نے غازہ ید کے دس مہینے بعد پہلی بار اپنی مسائل سرنگ اسرائیل کے خلاف کھول دی ہے اور ایران نے تو سرنگوں والے بنکر سے ہزاروں مسائلیں اور راکٹ اسرائیل پر ایک ساتھ داگنے کے لیے تیار کر دیے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں اچانک اسرائیل بیک فٹ پر نصر آنے لگا ہے پی ایم نیتنیاہو اور رکشا منتری یوگ ایلن کے بیر جنگ کی رن نیتی کو لے کر تیکھی بحث ہو چکی ہے یہ سارا جنگی ماحول ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل دھیرے دھیرے جنگ کے دلدل میں دھستا جا رہا ہے چاہے غازہ ید ہو چاہے ہزبولہ سے ید ہو یا پھر ایران سے اسرائیل کی جنگ ہو ابھی تک اسرائیل ہماس ہزبولہ اور ایران پر بھاری پڑتا نظر آ رہا تھا لیکن پچھلے سات سے دس دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہزبولہ اور ہماس کی طرف سے اسرائیل پر بے حد سٹیک اور گھاتک حملے کیے گئے ہیں ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بار اسرائیلی کمانڈرز بھی یہ ماننے کو مجبور ہوئے ہیں کہ ہماس اور ہزبولہ مسائلوں اور راکٹ سے حملے کر رہے ہیں ان خوفناک حملوں کے پیچھے کا ایک ایسا سچ سامنے آیا ہے جس نے اسرائیل کی وار ٹیم کے ہوش فاقتہ کر دیا ہے پہلی بار ہزبولہ نے دکھائی مسائل سرنگ ذرا ہزبولہ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں ہزبولہ کے خدرناک لڑا کے گھاتک ہتھیاروں سے لیس دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہزبولہ کے لڑا کے سپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں ہزبولہ کے سرنگوں کے خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بھگ دو منزل اوچی ہیں سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوہ کانے والے ہزبولہ کے ویڈیو میں نئی ایماد چار سرنگ دکھائی گئی ہیں ابھی تک دنیا حماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار ہزبولہ نے گھاتک ہتھیاروں سے لیس سرنگ دکھا کر ازرائیل اور ان کی سہیوکیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہی ہزبولہ نے ازرائیلی سینہ پر حملے دیز کر دیئے ہیں ہزبولہ چیف حسن نصراللہ اور سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہزبولہ نے پہلی بار سرنگ مسائلیں ازرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دی ہے الاساسی بعد ما طلعنا القوات الاساسیے بعد ما استخدمنا لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملین نحن الشباب بیشتغلوا بالجبهہ خدمة اجازی يعني بروح بیخدم وقته بیوجه على بیتو بیطلع بديل و بیخدم وقته بیوجه على بیتو ومع ذلك عاملین الانجازات المعمولی بالشمال اللی سألوا الاسرائیلیین عنها ازرائیل نے ہزبولہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کے بعد بیس دن کے اندر ایران اور ہزبولہ نے ازرائیل کے سربناش کے ایسی رن نیتی بنائی ہے کہ ازرائیل کے ٹاپ کمانڈر بھی چکرا گئے ہیں زمین کے نیچے سے حملہ زمین کے اوپر ازرائیل تباہ 30 جولائی کو ہزبولہ کے نمبر دو ٹاپ کمانڈر فواد شکر کو ازرائیل نے بیروت میں زبردست حوائی حملے میں مار ڈالا 31 جولائی کو ہماس چیف آنیا کو ایران کی راجدھانی تہران میں ازرائیلی ایجنٹوں نے دھماکہ کر کے مار دیا ان دو ہتیاؤں کے لگ بھگ 20 دن کے اندر ایران اور ہزبولہ نے ازرائیل کا سربناش کرنے کے لیے ایسی رن نیتی بنائی ہے کہ ازرائیل کے ٹاپ کمانڈر بھی چکرا گئے ہیں ایران کے سپریم لیڈر خامنی اور ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ ازرائیل کو اسی کے انداز میں منو ویگیانک ید میں پھزا رہے ہیں ذرا دیکھئے ہزبولہ کس طرح سے حملے ازرائیل پر لگاتار 8 دن سے کر رہا ہے ذرا اس انیمیشن کو دیکھئے ہزبولہ اس وقت اتری ازرائیل پر زبردست حملے کر رہا ہے پہاڑی علاقوں میں موجود ازرائیلی سینہ کے کمانڈ سینٹر اور سینے ٹھکانوں پر ہزبولہ نے کتیوشا اور پورکان مسائلوں سے حملے شروع کیے ہیں خود ازرائیلی سینہ نے مانا ہے کہ ہزبولہ سیریل مسائل اٹیک کرنے میں جھٹا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہزبولہ نے اتری ازرائیل میں سینے ٹھکانوں پر لگاتار 90 منٹ تک مسائلیں اور راکٹ سے حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے ازرائیلی سینہ کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ہزبولہ ایسے ریپیڈ مسائل اٹیک سے اسرائیل کی ائر ڈیفنس کو بھی کوڈ کرنے میں جھٹا ہے اذا اشعلت اسرائیل الحرب في لبنان فہذا يرتبط بمستوى هذه الحرب ولا احد يعلم تداعیات اشعال الحرب لبنانیا و اقليمیا بل حتى دولیا 300 دن سے زیادہ کی جنگ میں حماز ہزبولہ اور ایران کو ازرائیل نے بھائنک چھوٹ پہنچائی ہے لیکن اب حماز ہزبولہ اور ایران کو سمجھا گیا ہے کہ ازرائیل کو کیسے ہرائیا جا سکتا ہے اس کا پورا پلان وہ بنا چکے ہیں اور ایران کو ازرائیل نے بھائنک چھوٹ پہنچائی ہے لیکن تین سو دن کی جنگ میں ہماس ہزبولہ اور ایران کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسریل کو اسی زمین پر اس کے وار پلان کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہے ان تین تصویروں سے پورا پلان سمجھ لیجے ہماس کے پاس اتنی زیادہ سرنگیں تھیں جو تین سو کلومیٹر دوری تیہ کر سکتی ہیں اسریل نے لگ بھگ 90 فیزدی ہماس سرنگیں تباہ کر دی ہیں لیکن ابھی بھی ہماس 10 فیزدی سرنگوں کے ذریعے اسریل پر گھاتک حملے کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح پر ہزبولہ نے اپنی مسائل سرنگوں کو اسریل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دیا ہے جبکہ ایران نے اپنے بنکر میں رکھی ہزاروں مسائلوں کو ایک ساتھ اسریل پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے اب آپ انوان لگائیے کہ اگر ہماس ہزبولہ اور ایران مل کر سرنگوں اور بنکروں سے ایک ساتھ مسائل اور روکٹ سے اسریلی سہنے چھکانوں اور شہروں پر حملے کر دیں تو اسریل اتنے بھیشن حملے کو کیسے روپ پائے گا بے شک اسریلی سینہ کے ٹاپ کمانڈر دابہ کریں کہ وہ ہماس ہزبولہ اور ایران کے حملوں سے نپٹ لیں گے لیکن جس طرح کی تیاری ہزبولہ نے کی ہے وہ حیران کرنے والی ہے ہزبولہ نے یہ ویڈیو ایسی سمجھ میں جاری کیا ہے جب اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسریل کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے ایران سمرتھت لیبنان کے چرمپنتھی سمو ہزبولہ نے شکروار یعنی 16 اگست کو یہ ویڈیو جاری کیا ہے ہزبولہ کی طرف سے جاری کیا گیا ویڈیو کلپ میں وشال سورنگے دکھائی گئی ہیں یہ اتنی بڑی ہیں کہ ان کے اندر ٹرک آسانی سے گزر سکتے ہیں سورنگیں کمپیوٹر اور بجلی سے لیس ہیں ان میں مسائل سے لڑے ٹرکوں کو ایک کے بعد ایک چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ہزبولہ نے جو ویڈیو جاری کیا ہے اس کی شروعات ایک بڑی سورنگ سے ہوتی ہے جس میں بائک سوار ہزبولہ لڑا کے آتے ہیں اس کے بعد ویڈیو آگے بڑھتا ہے جس میں بائک سوار آگے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے مسائل لانچر سے لیسٹ ٹرک بڑھتے ہیں پوری سورنگ میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں ایک کے بعد ایک ٹرک گزرتے ہیں اس دوران مکھ سورنگ سے جڑی کئی دوسری سورنگیں دکھائی دیتی ہیں ٹرک ایک جگہ رکھتا ہے وہ زمین کے اوپر کھلتی ہے یہاں لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر کی اور نکلتے ہیں ہزبولہ کے اس سورنگ ویڈیو کو دیکھئے جس میں سیکڑوں گھاتک مسائلیں راکٹ اور لڑاکیں موجود ہیں ویڈیو میں سورنگوں کا نیٹوارک اور زمین کے اندر چار جگہ دکھائی گئی ہیں جہاں سے اسرائیل کے خلاف مسائلیں داگی جائیں گے ہزبولہ کا دعبہ ہے کہ ان سورنگوں سے مسائل حملہ کر کے وہ دشمن کے ہر علاقے تک پہنچ سکتا ہے ویڈیو میں دکھا گیا ہے کہ ٹرک پر رکھے مسائل لانچر تیار ہو کر زمین کے باہر نکلتے ہیں ہزبولہ سے جوڑے نیوز نیٹوارک על مایادین نے کہا کہ یہ سورنگی اور مسائل سوڑھات زمین کے اندر بہت گہرائی میں ہے دشمن کے خوفے ایجنسی اس کا پتہ نہیں لگا سکتی ہے اور یہ حملے سے بچاؤ پردان کرتی ہیں ہزبالہ כל יום מכות کشות מאוד ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנدرش בלבנון או להגיע להסדרה מעמדہ של כוח אנחנו מעדיפים הסדרה אבל אם המציאות תחפה עלינו ایران بھی بانکروں میں موجود مسائلوں سے بارودی حملے کرنے جا رہا ہے ایران کی حملہ کرنے کی کشمتہ کو کم کرنا اب ذرا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ایران کی غاتک مسائل کشمتہ اسریلی حملوں پر بھاری ثابت ہو سکتی ہے ایران کے پاس نو ایسی بیلیسٹک مسائلز ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور اسریل پر حملہ بول سکتی ہیں ان مسائلوں میں اگر سب سے خطرناک مسائل کی بات کی جائے تو وہ ہے سیجن یہ مسائل سترہ ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تیزی سے پچیس سو کلومیٹر دور حملہ کر سکتی ہے تو اہی خیبر مسائل کی مارک شمتہ دو ہزار کلومیٹر ہے اس کے ساتھ ہی ہج کا سیم کی اٹیکنگ رینج چوہ دہ سو کلومیٹر ہے ایران کے پاس کروز مسائل بھی ہے جو نیوکلئر پاور سے لیس ہے اس کی رینج تین ہزار کلومیٹر ہے ایران نے اپنے ڈرون کے زخیرے میں بھی خاص کام کیا ہے پورے میڈیلیسٹ کشیتر کی بات کی جائے تو ایران آتمگھاتی ڈرون کا سب سے بڑا نرماتہ ہے ایران کے پاس محاصر ٹین نام کا گھاتک ڈرون ہے جس کے رینج دو ہزار کلومیٹر ہے تو وہی محاصر ٹین اپنے ساتھ تین سو کلوگرام کا وزفوٹک بھی لے جا سکتا ہے حماس ہزبولہ اور ایران یہ تیہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل پر ایک ساتھ مل کر بڑا حملہ کریں گے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہزبولہ کے پاس دیڑھ لاکھ مسائلوں اور روکٹوں کا بھنڈار ہے جن میں سے کچھ لمبی دوری تک مار کرنے والی ہیں مثلا اگر اتنی بڑی سنکھیا میں مسائلیں چھوڑی جاتی ہیں تو اسرائیل کے آئرن ڈوم کے لیے اسے انٹرسپٹ کرنا مشکل ہو جائے گا لمبی دوری کی مسائلیں اسرائیل کے اندر چھکانوں کو نشانہ بنانے میں کارگر ہیں اسرائیلی سینہ جو کہ فلحال غازہ میں ہے وہ دکشن اور اتر میں ایک ساتھ دو مورچے پر جنگ لڑنے میں سکشم نہیں ہوگی ایسا ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل تین طرف سے حملے سے کیسے نبٹ پاتا ہے ایسا ریپورٹ میں سیڈر علی کھامنے ہی نے ایک بار پھر اسرائیل سے کسی بھی طرح کے سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا ہے جس کے بعد یہ تیہ ہے کہ ایران ہانیا کی موت کا بدلہ اسرائیل کو دیلا دینے والا ہے وہ ایران کے اٹیک پلان پر امریکہ میں ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی ہے اور راشپتی جو وائیڈن اوپ راشپتی کاملا ہیریس اس میٹنگ میں کئی بار بے حد گصے میں دیکھے گئے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد امریکہ ریکھام نے ہی کو کلیئر میسیز دیا ہے کہ اسرائیل پر حملہ ایران کے لیے وناشکاری ثابت ہوگا جیسے جیسے کلینڈر کے پننے پر تاریخ بدل رہی ہے ویسے ویسے ایران کے حملے کے بڑے اور بھیشن ہونے کی آشنگ کا بڑھتی جا رہی ہے ایران اسماعیل ہانیا کی موت کا بدلال لے گا ضرور لے گا لیکن کیسے کیا ہوگی بدلے کی کیمہ کیا پورے اسرائیل کی تباہی کیا امریکہ کے سینج اڈے کی بربادی اسرائیل پر کون سی مسائل گرے گی تیل ابھی ٹارگٹ ہے یا پھر آئیڈیا کے ملیٹری بیگز ایران ہر حال میں موساد کے ان ایجنٹ کا سفایا کرے گا جنہوں نے تہران کو دہلایا ہے جنہوں نے ایران میں گز کر اس کے خاص مہمان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے ایران فول پروف پلاننگ کر چکا ہے ٹارگٹ ہی سیٹ ہو چکے ہیں لیکن ایرانی اٹیک کا کوئی سکنل نہیں مل رہا مگر امریکہ کو خام نہیں اور ایرانی راکٹ پورس کے ورد بن سکت تیاریوں کی بھانک لگ گئی ہے جس کے بعد سوپر پاور امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو بارودی پرلہ آئے گا ایران کے کونے کونے میں صرف دھما کے اور تباہی مچھے یہ دھم کے سیدھی دی گئی ہے وہ بھی سیکیورٹی کاؤنسل میں ہوئی ہائی لیول میٹنگ تصویریں دیکھئے بھائی انک ٹینشن اور کروڈ میں دیکھ رہے پریسیدنٹ جو بائیڈن کو دیکھئے جو بائیڈن کو شاید ایسے آپ نے کبھی دیکھا ہے امریکی ٹاپ سیکیورٹی آفیچیلز کے ساتھ میٹنگ میں بائیڈن بھڑکے ہوئے تھے اوپ راشعپتی کملا بہت گم بھی مدرہ میں ساری باتیں سنبھی جا رہی تھیں ایس ٹاپ سیکریٹ میٹنگ کے بعد امریکی کی طرف سے ایران کو واننگ ریلیز کی گئی ہے وار زون میں ایران امریکی کی سی ڈک کر ازرائیل پر حملہ ہوا تو پرالی لائے گا سوپر باور ایک کے بدلے گرے گی ایک خزار مسائل سرپ سوپر پاور میں ہے ایٹم بم چلانے کا دم یہ وہ سچ ہے جس سے پوری دنیا رو برو ہو چکی ہے ایٹم بم کا دم دنیا میں اکلو تا امریکا ہی ہے جس نے کیا ہے امریکا کے پرمانو بم کی وناش لیلا اس دھرتی نے دیکھی ہے جاپان نے جھلی ہے کچھ ویسے ہی ہالاک بن رہے ہیں امریکا جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے اس بار امریکا نے پرلی لانے کی چیتاونی دی ہے چیتاونی ایران کو ہے لیکن خوف میں پوری دنیا ہے وجہ ہے نیوکلئر ہتھیار کی مہا بناش کاری بار امریکا ازرائیل کو بچانے کے لیے ایران کو مٹانے کی دھمکی دی رہا ہے حالانکہ یہ دھمکی آدھکارک نہیں لیکن امریکا کے سینئر آفیسر کے طرف سے آئی ہے نام او جاگر نہ کرنے کی شرط پر امریکی آدھکاری نے امریکا کے اس وار پلان کا پردہ فاش کیا ہے جو ایران کے حملے کے بعد شروع ہوگا ایک ورش امریکی آدھکاری نے پشیمی میڈیا کو بتایا ہے جس کے پریڈام بہت بناشکاری ہو سکتے ہیں خاص کر ایران کے لیے یہ حماس تھا بندھک ریہائی کی بات چیت پٹری سے اتر جائے ہمیں لگتا ہے کہ کئی مہینوں میں یہ ہمارے پاس سب سے اچھا موقع ہے اگر ازرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا ویناش کاری پریڈام ہو گ امریکہ کوشش میں جھٹا ہے کہ کسی بھی طرح گازہ میں ید ویرام لاغو ہو سکے کتر میں ید ویرام سمجھوتے کی بات چیت آخری دور میں ہے اس بیچ ایران کی طرف سے ازرائیل پر حملے کی دھمکیاں جا رہی ہیں اس لئے امریکہ بھڑکا ہوا ہے پریسیڈن جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ ہماس ازرائیل سمجھوتا جلد سے جلد ہو لیکن ایران کے اڑنگے سے یہ ممکن نہیں ہو رہی اس کے بھاوجیود پریسیڈن جو بائیڈن امید پر خائم ہے شنو تی interfaces شنو سمجھوسی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ اور جب سے اگرام جب پیدا کیا اور کجب پیدا کیا جب آپ کا کفتاد نہیں جب پیدا ، جب آپ کا کفتاد نہیں جب پیدا ٹھیک 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 ٹھیک